اسلام علیکم میں ہوں رانا طلح اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل چینل اور اوفیشل پیج بہت ٹائم سے اس ٹاپک کے اوپر میں ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا لیکن ٹائم نہیں نکل پایا یہ جو نیا ٹرنڈ ہم لوگوں نے شروع کر دی ہے عورت مارچ کا اور آٹھ مارچ کو یہ ایسے آگے بیچے ہر ایونٹ پہ عورت کو نکالا جاتا ہے باہر بیٹ بکریوں کی درہاں یہ جو عورتیں اپنے آپ کو باہر نکال رہی ہیں ایک ازادی کے نام پہ در حقیقت یہ کوئی ازادی کی خواہش مند نہیں ہے یہ اس ازادی کی خواہش مند ہے جو ان کو اسلام سے چاہیے یہ وہ ازادی طلب کرنا چاہتی ہیں جو ان کو اپنے والدین اور اپنے مذہب سے چاہیے یہ اس ازادی کو حاصل کرنا چاہتی ہیں جو ان کو ہماری سٹیٹ نے پروائیڈ کی ہے اس سے باہر جا کے یورپین ازادی چاہتی ہیں حالانکہ ہمارے اسلام نے اور ہمارے ملک نے ہمارے قوانین نے جو ازادی ان خواتین کو فرہم کی ہے اس سے زیادہ کی ازادی کی ان کی خواہش کرنا یہ انتہائی فضول اور بیکار عمل ہے یہ ازادی میں چاہتی یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کی ازادی مل جائے کہ ہم جیسا لباس چاہیں پہنیں ہم جو چاہیں کریں جس کے سات مرضی پھرنا چاہیں جس کے سات مرضی سونا چاہیں ہمیں کسی قسم کی روک ٹھاک نہ ہو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اگر یہ یورپین کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے امپلیمنٹ کریں اپنے آپ پہ جو ازادی ان عورتوں کی یہ حق دار ہیں کہ ان کو ازادی ہے ہمیں ازادی نہیں ہے تو پھر آئیں میدان میں ذرا ان کی ازادی کی طرف ایک نظر ڈالیں یوکے اور یو ایسے میں جا کے دیکھیں کہ کیا ازادی ہے ان کو مرد اور عورت کو ایک لائن میں کھڑا کیا جاتا ہے ان کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے ان کے ساتھ اسی طرح کی سکتی اور وہی رولز برتاؤ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے جو مردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے چائنا میں چلے جائیں جپان کے اندر چلے جائیں اگر مقابلہ کرنا چاہتی ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں مردوں کی طرح کے حقوق دیے جائیں مردوں کی طرح کے پہلے پاکستان میں حقوق دیکھ لیں لیڈیز فرسٹ کا نعرہ تھا امپلیمنٹ ہو چکا ہے مردوں نے خود آپ کو پروائیڈ کی ہے سیپریٹ لائن آپ کو پروائیڈ کر دی ہے اگر ایک مردوں کی لائن ہے اور اس کے اندر کوئی خواتین میں سے کوئی آ جاتا ہے تو سیپریٹ جا کے وہ اپنا بل پے کر سکتی ہے اپنا فارم سبمیٹ کروا سکتی ہے بس میں ٹرائبلنگ کرنی ہے تو سیپریٹ فیمیلز کے لیے آپ کو کیبن دیے جاتے ہیں اسی طرح آپ نے کہیں پہ بھی اپنا کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ جہاں پہ مرد اور خواتین اکٹے ہوں تو آپ کو پہلے پریفر کیا جاتے ہیں کہ جائیں باجی آپ جا کے اپنا کام کروا لیں اور کیا ازادی چاہتے ہیں بھائی آپ کو پڑھنے دے رہا ہے والد آپ کو پڑھنے دے رہا ہے والدین آپ کو نوکری سے نہیں روک رہے اسلام آپ کو نوکری سے نہیں روک رہا اسلام آپ کو ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بننے سے نہیں روک رہا اور کیا ازادی چاہیے اسلام آپ کو ٹرائبلنگ سے نہیں روکتا اگر آپ شریعت کے دائرے میں کریں نوکری شریعت کے دائرے میں کریں کس چیز کی ازادی آپ مانگتی ہیں آپ تو ازادی کی اس طرح کی خواہش ماند ہے کہ ہمیں برابری دے دی جائے اب آپ کو میں برابری کا کمپیر بتاتا ہوں برابری کر لیں جو میں نے بات پہلے کی تھی چائنہ میں جائیں جیپان میں جائیں اور ادر کنٹریز میں جائیں وہاں پہ عورتیں ویلڈنگ کا کام کرتی ہیں سمجھ آئی ویلڈنگ کا کام کیا ہوتا ہے مردوں کے برابر کام کرتی ہیں کرو وہاں پہ عورتیں مزدوری کرتی ہیں کریں مزدوری وہاں پہ کار پینٹر ہیں کریں وہاں پہ کار مکینک ہیں خواتین کریں وہاں پہ بیلڈنگ کی کنسٹرکشن کے دوران سر پہ تغاریاں اٹھائی جاتی ہیں کریں برابری اور کتنی برابری چاہیے یہاں پہ تو عورت کو گھر کے علاوہ باہر کا ایک کام نہیں کرنے دیا جاتا مرد کہتے ہیں کہ تم نے جا کے سودے نہیں لے کر آنے ہم لے کر آتے ہیں اور ساری دنیا کے مرد کرتے ہیں یہ جو باپ بننے کی کوشش کی جاری ہے نا کہ ہم باپ بن جائیں ہم بھائی بن جائیں ہمارا رول چلے ہمارے جو بھی کہنے مو سے الفاظ نکالیں وہ کہنا مانا جائے تو یہ نہیں ہو سکتا یہ وہی ہوگا جو اسلام قانون اور ہمارا سٹیٹ جس چیز کی اجازت دیتا ہے یہ اور جو وہ لوگ جو ان خواتین کے سلوگن میں شامل ہیں جو ان خواتین کے نعرے میں شامل ہیں جو ان کے مارچ میں شامل ہیں ہجڑے نمہ مرد وہ در حقیقت اور مارچ کے حامی نہیں ہے وہ در حقیقت تمہیں شکار کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں میں شوٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں ایک واقعہ اس طرح ہے کہ بھیڑوں نے احتجاج شروع کیا کہ بھیڑیں جو ہیں نا بھیڑیں بھیڑیوں نے یہ احتجاج شروع کر دیا بھیڑوں کو تم نے ازادی کہاں دی ہے ان کو ازادی دینی چاہیے ایک جگہ پہ بند کر کے رکھ دیا ہے ان کو باہر نکالو ان کو گھومنے پھرنے دو سب بھیڑوں نے کہا کہ ہم بھی باہر جاتی ہیں ہمیں ازادی دینی چاہیے دیکھو ہمارے کتنے حامی لوگ ہیں ہمیں کہتے ہیں باہر جائیں باہر پھریں فلان کریں ان میں سے ایک بڑی بھیڑ تھی بڑی بھیڑ تھی مان لے کہ آپ کی ماں دادی تھی اس نے کہا کہ یہ تو بڑا غلط کام ہو جائے گا اگر آپ ان لوگوں کے اندر نکل گئے تو یہی لوگ آپ کا شکار کریں گے اس نے کہا کہ ایسا نہ کریں انہوں نے کہا نہیں جی نہیں آپ کو کیا پتا ہم تو باہر جائیں گی ہمیں تو ازادی مل رہی ہے ہمیں تو یہ بھیڑیے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو ازادی ملنی چاہیے ہوا کیا جو جو بھیڑ باہر نکلی وہ ان کا شکار ہو گئی پیش خود کو خود کیا جاتا ہے ان مردوں کے پاس کہ اپنی ہیوز کو پورا کیا جائے اور پھر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو زیادتی آپ لوگ خود کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ کا قانون ہے اور قدرت ہے اللہ تعالیٰ کا قدرت کے مطابق آپ کے ساتھ وہی ہون ہے قبر کے اندر اور حشر کے اندر جس کے آپ حق دار ہیں یہ جو سلوگن کے اوپر گندے گندے سائنس بنا دی ہیں آپ نے گندی پوسٹ بنا دی ہیں آپ نے اور اللہ کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ اللہ تو بھی سن لے حکومت تو بھی سن لے عمران خان تو بھی سن لے میرا باپ تو بھی سن لے ہمیں ازادی چاہیے تو یہ ازادی آپ کو جہنم میں جا کے ملے گی تو میں امید کرتا ہوں اور ان لوگوں کو اور ان خواتین کو اپریشیٹ کرتا ہوں جن خواتین نے ان کے اگینسٹ کھڑا ہو کے ان کو مو توڑ جواب دی ہے اور ان خواتین نے ان کے مارچ میں شامل ہونے کے بعد بتایا ہے کہ یہ لوگ ازادی کے حق دار نہیں ہیں یہ کچھ اور چاہ رہے ہیں امید کرتا ہوں میری بات سمجھ آگئی ہوگی تینکیو سو مجھ اللہ حافظ